دوستو یہ کہانی اس انسان کی جس نے چودہ مہینے سمندر میں گزارے اور ورلڈ ریکارڈ بنایا یہ انسان چودہ مہینے پیسیوے کوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا پیسیوے کوشن ہماری سوت سے بھی زیادہ بڑا ہے چیلی کے سائل پر اگر پیسیوے کوشن میں ارت کیار پاس راک کیا جائے تو وہ دوسری طرف پیسیوے کوشن میں نہیں نکلے گا ناظرین دنیا میں پانچ اوشن پائے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا اوشن پیسیوے کوشن ہے یہ سمندر ٹوٹل 165 ملین سکوئر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ارت کا خوش قصہ صرف 148 ملین سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے چاروں سمندروں کو اٹھا کر صرف پیسیوے کوشن کی بات کی جائے تو وہ ہمارے لکستانوں پاڑوں اور زمین سے بڑا ہے اس اوشن میں کچھ آئیلینڈز پائے جاتے ہیں جو کہ اس آلشان سمندر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈاٹ ہو ان آئیلینڈز میں زیادہ تر وہ آئیلینڈز ہیں جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اگر کل ملا کر بات کی جائے تو اس پیسیوے کوشن میں کوئی گم ہو جائے تو اس کو ڈونٹ پانا ناممکن ہے آج آپ یہ کیسے انسان کی گھانی سنیں گے جو کہ پیسیوے کوشن میں گم گیا تھا وہ بھی اپنی چھوٹی سی بوٹ لے کر وہ بھی صرف دس یا پندرہ دنوں تک نہیں بلکہ پورے چودہ مہینوں تک اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ انسان چودہ مہینوں تک کتنے بڑے پیسیوے کوشن میں کیسے زندہ رہا ویڈیو شرون سے پہلے اگر آپ ایک گندے سکیڑے نہیں ہیں اور ایک اچھا انسان ہے تو چینل کو سبسکائب ضرور کریں دوستو اس انسان نے ایکسیجنٹلی کیسا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جس کو کوئی چاہ کر بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ ٹائم گزارنے کا ورلڈ ریکارڈ جو سلوراڈو الورنگا نے بنایا ہے جس نے سمندر میں پورے فورٹ ہٹی ایٹھ ڈیز گزارے وہ بھی صرف سات فٹ کی ایک چھوٹی سی بوٹ پر لیکن دوستو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ آخر سمندر میں کیوں گیا تھا یہ بات ہے ٹو 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 ٹو١١ کی جب میکسیکو کے چھوٹے سے گھون کوسٹا آزول میں جو سلوراڈو الورنگا رہتا تھا یہ انسان چھتی سال کا تھا اور یہ ایک بہتی ایکسپورٹ مچیرہ بھی تھا سترہ نومبر دوزار بارہ کے دن جو سلوراڈو اپنی ایک چھوٹی سے بوٹ پر اپنے ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے روانہ ہوا ان کا پلان یہ تھا کہ وہ سمندر میں صرف تیس گھنٹے گزاریں گے اس لئے ان کی بوٹ پر زیادہ سمان نہیں تھا اس ساتھ فوٹ کی بوٹ میں ایک انجن ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچنیاں سٹور کرتے تھے ایک دن کا کھانا لے جانے والے جوش کو کھا معلوم تھا کہ اس کے اگرے فورٹ ہٹی ایٹھ دیس اس کی زندگی کی سب سے بدترین دن ہوں گے وہ میکسیکو کے سائل سے ایک سو بیس کلومیٹر دور گئے اور سمندر میں جا کر اپنا جال بچھا دیا لیکن اسی وقت ایک خطناک سمندری توفان وہاں پر آ پہنچا اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچنی کی جال کو وہیں پر چھوڑ کر سائل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے وہ لکتار بوٹ کو چھ گھنٹے تک بگاتے رہے صبح ساتھ بجے اب وہ سائل سے صرف بیس کلومیٹر دور تھے اور انہیں اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگ گیا تھا وہ اس سمندری دفان کو کافی دور چھوڑ آئے تھے لیکن اب ان کی قسمت نے کام کرنا بند کر دیا تھا یہ زفتاری کی وجہ سے سائل سے صرف بیس کلومیٹر کی دوری پر ان کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا اب ان کے پاس نہ ہی چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کو کنٹرول کرنے والا سیل لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور وہیں پر بیٹھ کر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے اس کے بعد جو ہوا وہ ہر کسی کے لیے ایک ڈاؤنہ خواب ہے جی ہاں اپنے باس کے جواب کے انتظار میں ان کے ریڈیو کے بیٹری بھی جواب دے گئی اب ان دونوں کا بائر کے دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا تھا جوش سالورنگا اور اس کا ساتھی ابھی اسی شاک میں تھے کہ کچھ ایسا ہوا جس کی انہیں بالکل امید نہ تھی تیز ہواوں نے انہیں واپس سمندر میں دھکرنا شروع کر دیا تھا جو ساحل انہیں نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ انہیں نظر آنا بند ہو گیا ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بنائی اور ان کو پیسے ویکوشن میں بھی ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کا بچنا ناممکن ہوتا گیا اس حادثے کو اب پائن دن گزر چکے تھے اور تیز ہواوں نے جوش کی بورٹ کو چار سو بیس کلومیٹر دور سمندر میں تکیل دیا تھا وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر ہر ڈریکشن میں پانی ہی پانی تھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کے بچنے کے چانسز ون پرسنٹ سے بھی کم ہیں ان کو معلوم تھا کہ ان کی بورٹ اتنی چھوٹی ہے جس کو دور سے سپاٹ نہیں کیا جا سکتا نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئے سے سگنل دے سکتے تھے جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ اب تک ختم ہو چکا تھا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بورٹ پر آ کر بیٹھتے تھے یا پھر بورٹ کے آس پاس مچھلیوں کو پکڑ کر کچھا کھانے لگے سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے اسی لیے سمندر کی پلاسٹک کی بوٹلز میں وہ بارش کا پانی بھرتے اور اسے پیتے لیکن جب کئی دنوں تک بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے وہ بھی تب جب وہ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے دن گزرتے گئے اور پھر مہینے جس منٹل ٹورچر سے یہ دونوں گزر رہے تھے اسے امیجن کر پانا بہت ہی مشکل تھا جو سلورنگا کا ساتھی یہ ٹورچر بداشت نہ کر سکا اور اس نے سویسائٹ کر لی اب اس شوٹی سی بورٹ پر جو سلورنگا کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا اب وہ اس سمندر میں اکیلا زندگی گزرنے لگا جو سلورنگا پیسیوک کوشن کے جس حصے میں موجود تھا وہ حصہ پیسیوک کوشن کا سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے اس جگہ سے کارگو شپس بھی کبھی کبھاری گزرتی ہیں ٹکسی کو کے سائل کو چھوڑے چار مہینوں سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اس دوران جوش نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا اس وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا ایک دن جوش کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی نظر آئی پچھلے چھے مہینوں میں یہ پہلی شپ تھی جو اس نے دیکھی تھی اس کو دیکھنے کے بعد اس کی زندہ رہنی کی امید بڑھ گئی جوش نے شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے لیکن بدقسمتی سے کرو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہ آئی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنی کی امیدوں پر ایک پر پھر سے پانی پڑھ گیا امیجن کریں سمندر میں ایک ایک دن موت سے لڑنے کے بعد اور سن لائٹ سے بچنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک انڈر ویس تھی 38 جنوری 2014 کو یعنی پورے چودہ مہینوں بعد پانی میں تیرتے ہوئے کچھ ناریل نظر آئے وہ سمجھ چکا تھا کوئی آئیلنڈ اس کے قریب ہے جہاں پر درکتوں پر لگے ناریل ٹوٹ کر سمندر میں تیر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد واقعی اس کو ایک آئیلنڈ نظر آنے لگا اسے ڈھر تھا کہ یہ آئیلنڈ بھی اسے گھائی میں سنا ہو جائے اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور تیار کر اس آئیلنڈ پر پہنچ گیا پچھلے چودہ مہینوں میں پہلی بار جوش نے کسی زمین پر قدم رکھا تھا جب وہ آئیلنڈ پر پہنچا تو اسے ایک چھوٹا بیچ ہاؤس نظر آیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا اور 38 دیز میں جوش کا پہلی بار کسی اور انسان سے کونٹیکٹ ہوا تھا یہ آئیلنڈ مارشل آئیلنڈ کا ایک ریموٹ آئیلنڈ تھا جس کو ای بون اٹول کہا جاتا ہے یہ آئیلنڈ جوش کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے یہ جوش کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں موجود ایک چھوٹے دور جتنا آئیلنڈ پر پہنچ گیا تھا اگر یہ آئیلنڈ بھی جوش امیس ہو جاتا تو اگلا آئیلنڈ فلیپینز تھا جو کہ اس آئیلنڈ سے 5000 کلومیٹر دوری پر تھا وہاں سے جوش کو واپس بھیجا گیا میکسیکو پوائنٹ نے جوش ایک اور مسئیبت میں فاس گیا جوش پہ اپنے ساتھی کو کھانے کا الزام لگا دیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ